جیسے کہ آپ سب نے لاس لوگ میں دیکھا کہ کس طرح سے ہم لوگ دھل سے بیک ڈرکی سٹاپ تک پہنچے اور وہاں بیک پاک کرنے کے بعد ہم لوگ تین گھنٹے کی ڈرک کر کے جاز باننا آئے اس وقت راز ہو چکی تھی اب صبح ہو چکی ہے اور ہم لوگ آج اپنے مین ٹارگٹ کو اچیف کرنے کے لیے نکلیں گے جو کہ ہمارا آج کا مین ٹارگٹ لوور کٹورا ان اپر کٹورا لیک ہے اس وقت تکیباً پہنے آٹھ ہو رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ ہیں اور ناشتہ بھی کر رہے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد ہماری کیاد پہننگی آج کی ضرورت ہے مور تو ہمارا کٹورا لیک کا ہے جی دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے مدد کی تو بارش پڑی تیز آ رہی ہے پیچھری درہ آپ کلاوڈ سیکھ کریں کسان سے کلاوڈ سیکھ کر رہے ہیں ڈرک بلکل ہلکیل کے چفوار یہاں پہ سٹارٹ ہو گئی ہے ہم لوگ ابھی تکیباً کوئی ایک گھندہ پہلے اٹھیں تیرہ شہر ہے ناشتہ رہے ہوا ہے ناشتہ رہے ہوا ہے اور اپن نے بیٹی کو دیکھ رہے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد ہم دیکھیں چیز موسم کس طرح کیا ہے اس کے بعد ہم نے ٹریک ہاں پہ سٹارٹ کریں گے ہماری ٹھیکنگ تھوڑی ڈرکنگ ہے کل کے دن جو ٹائکنگ تھی وہ تھوڑی ڈیفرن تھی آج تھوڑی شکڈ آف ہے تو دیکھتے ہیں موسم کو اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتا ہے اور پھر آپ کو دیکھاتے ہیں اور میں نے پیچھے آپ موسم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا موسم ہے اور یہ بارش بھی آ رہی ہے ساتھ ساتھ پر سنو فول بھی آتی جا رہی ہے تو موسم کافی ایکسٹریم ریویل پر جا رہا ہے اس وقت ابھی مائلس سری جل رہے ہیں آپ میں ہے کہ ڈرائن کریں مازید آپ پر حق پر کیا ہے کہ بارش مسلسل ہو رہی ہے پر پر سنو فول بھی سننے ہیں کہ اسٹارٹ فول بھی پر سنن ہے جی بلکل آئی ایک بہت زیادہ ہے ہمیں ریسٹرٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم آگے نہ جائیں بلکل ہمیں جو ہے نا ہوتول ستاف یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے نہ جائیں کیونکہ ویتر اتنا خناب ہے کہ جب وہاں اسٹر فول ہوتی ہیں تو آکار آپ کو حضر نہیں آتا اور ابھی یہ سٹارٹ ہو چکی ہے یہاں پہنچ سلسلہ ایسا ہے کہ ابھی آٹھ بجرے پہنچ سے دس منٹ بعد جیکٹس ویئر کر کے پراپر گیئر اپ کر کے جو سامان ہمیں لے کے جا رہا ہے وہ ہم لے کے پر یہاں سے نکلتے ہیں اس کے بعد جو ہوتا ہے آگے انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ جناب یہاں پہ زور و شور کے ساتھ برفتہ شروع ہو گئی ہے اور جس طرح سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہاں پہ سنو فول ہو گی ہم لوگ جس طرح سے بہتر دیکھ کر آئے تھے آج ہمیں اپنے سنو فول پر گئی ہے سوا سوا اٹھے ناشتہ کرنے کے دس منٹ بعد ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور یہاں پہ ہماری سنو فول سٹارٹ ہو گئی ہے یہ پرس ٹائم ہے میرا کہ میں سنو فول کو ویٹنس کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے سنو فول کی اس آئی کے اندر ویٹنس کی تھی اور یہ میرا پرس ٹائم ہے چھوٹے چھوٹے سے گھونے اس کے آئیس کے بہتر سنو فول دیکھاتا ہوں کس طرح سے بہتر ہے بہتر جانب تقیباً اس میں ساڈہ ہو رہے ہیں اور ہم موجودہ جاز بانا پہ اس میں ناشتہ کرتے ہی ہم تو فری ہوئے تھے کہ یہاں پہ سنو فول ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے اب سلسلہ ایسا ہے کہ ہمیں یہاں سے جانبتہ کٹر لے اور وہ ہمارا تھوستہ لگا رہا ہے کہ یہ پاسٹ پونٹ ہو جائے گا ایک میں جو ٹریک ہے ہر ڈچار گھنڈے کی ہے اور وہاں پہ جو سنو فل ہو رہی ہے وہ اس سے کافی زیادہ ہے یہ تو یہاں پہ بھی شروع ہوئی ہے وہاں پہلے پہلے دو گھنٹے سے سنو فل چل رہی ہے تو اب ایسا ہے کہ آپ ہم تو سوچ رہے کے عمیم پہ انجوائے کریں کیونکہ جو ہمیں ویدر یا جو ہمیں انجوئیمنٹ وہاں چاہیے تھی بسیکل وہ ہمیں یہاں مل گئی ہے ہمیں وہاں سنو فل کے لیے ہی جا رہے تھے تو یہاں پہ آپ دہیں کافی زور و شور کے ساتھ یہ سنو فل چل رہی ہے مجھے جاکرس بھی آپ دکھا سکیں یہ چھوڑے چھوڑے سے سنو فلکس آپ کو نظر آ رہے ہوں بلکل آ کر ٹچ ہو رہے ہیں شروع ہوئی ہے کہ آپ پہ والی شوری تھی درہا اس طرف دکھائیے گا اس طرف سے والی کا سنو فل کا آغاز ہوئی ہے اور آئیت سے آئیت سے جب کتری مانا شروع ہوئی ہے تو جناب یہ سنو فل یہاں پہ سارٹ ہو گئی ہے اس سیزنے بہت کم لوگ آتے لیکن جو آدھیں ہوا کی ایڈوئرچل دور ہوتے ہیں اور میں نے سا جتنی میری ٹیم میمبر ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ میں کہتا ہوں کہ بڑا انجوائے کیا ہے ان کے سال ساکیب بھائی ہے ہمارے سال محجود ہیں یہ ہمارے جو ٹور گایڈ ہے اور یہ ہمیں ہر چیز رہنا گایڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم تو جس طرح سے پیڈک کر کے یہاں سے باہر آئے دیں کہ ہم نہیں ستو فالی مل جائے at delleетров مل جائے الحمدللہ ایک آئندی دو پرین ہم سے چل policies ساکساب اللہ کا حقا کیا ہے حقا کیا ہے ج épisode رہ بالفاع بھائی ج summer اب اس وعد میں اس شرح میں ہوا اور رسل یہ رہے ہیں سinki والی وہ آز کردے سرکی بھائی ساتھی stick آشار چاہ چاڑ پر آدھے گھنٹے بعد سنو پول تھوڑے دھم گئی ہے ہم پر دھوڑا بھی کتر گز سوڑ گئی ہے لیکن ہم اب یہاں سے نکل رہے ہیں آگے کیلئے کیونکہ جس پر اسم پر ہو رہی ہے اس پر تو لگ رہا تھا کہ بہت تیز ہونی ہے شکر ہے کہ رکھ گئی مرنہ آج ہم لوگ جو ڈن ہم نے آگے سپین کرنا تھا وہ ہم نہیں کر پاتے تو ابھی نکلنے جی آگے اور آگے کا سین میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں ہم تو کڑھو لگ کے لئے نکل چکے ہیں تقریباً یہاں سے ہمیں پانچ ساڑے پانچ ہنٹے لگنے ہیں اوپر پہنچتے پہنچتے یہ ٹریک بہت ٹف ہے اور بہت بڑا ہے اور یہ ہے کہ فٹنس پر ڈپائنڈ کرتا ہے اگر آپ اوپر جانے شروع کرتے ہیں تو تقریباً آپ کو لگتے ہیں چار گھنٹے اور اگر ویسے آرام کر کے جاتے ہیں تو لگتے ہیں پانچ ساڑے پانچ ہنٹے تو سبح سبح کا وقت ہے جگہ تو بڑی خوبصورت ہے راستہ بھی ابھی تو تھوڑا ساتھ آسان ہے آگے آگے تھوڑا اوپر آنا شروع ہوگا تو سانس بھی پھولے گی اور تھکاوری محسوس ہونا شروع ہوگی ہلکیل کسی بارش ہو رہی ہے اس سنو پڑھ لی ہے اس سے ٹھڑ میں مازید اصافہ ہو رہا ہے ایسا ہی ہے پہلے جگٹ ہم لوگوں نے اتار دیتی ہیں لیکن اب بارہ ویائر کرنی ہے ٹھڑ پڑھلے پر اپ داستہ ہوا تھے میں ٹھڑ کرتے ہوئے ٹھڑ کرتے ہوئے ٹھڑ تو خافی خوبصورت ہے خوش شد نہیں کرلے گی بلکل پلینٹین کا راستہ ہے بلکل بیوٹی پیک پھر اپ موسم اس طرح کا ہو تو اس سے دونہ آپ کی خوبصورتی مزید اضافہ ہو جاتا ہے جو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ سیزن کے آخری آخری ٹور است ہیں دس دن بعد یہ جگہ مکمل طور پر بند ہو جائے گی اس کے بعد یہ کھلے گی مئی کے مہینے میں تو ہم ہیں جو لاسٹ ٹوریس رہے ہیں آگے اور آنے بھی ایسے موسم میں ہی چاہیے کہ کوئی نہ ہو رشنہ ہو بیوٹی ہو نیچر ہو آپ انجوائے کریں ہلی لگی بارش ملے سنورفول ملے بس چلتے آگے اور پھر آپ کو آئے گا دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی تقریباً دو گھنٹے کے سفر کے بعد ہم لوگ لوگ کھٹورا پہنچ چکے اور میرے پیچھے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پوری لیک بنی ہوئی ہے اور سردیوں کے اندر تو خیر پانی کافی کم ہو جاتا ہے تو آپ کو نظر آنے کے پانی کافی کم ہے اس کے اندر لیکن گرمیوں کے اندر جانا پیچھے سارے پتھر نظر آنے ہیں بلہ کلر گئے یہاں تک جرینہ پانی اتنا اوپر تک ہوتا ہے کیونکہ دلیشیرز ملت ہوتے ہیں تو ساری جو ابھی سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے تقریباً دس دن بعد یہ جگہ کمپیٹلی کلوز ہو جائے گا تو ہم لاسٹ ٹوری سٹیج ہے اس ان سپورٹ پر آئے رہے ہیں تو دس دن بعد جب سنو فر کوپر ہو گی تو یہ مائی کے وحینے میں کھلے گا اور یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کی اکتومبر کے اندر تو یہ سین اس طرح آگا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ کچھ دیا کے لیے اس کے بعد جناب ہم مکلیں گے اوپر ٹریک کے لیے تقریباً تین گھنٹے میں اوپر لگنے ٹریک کرتے ہوئے اور ابھی یہاں پہ آئیں تو اسے آرام کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نکلتے ہیں لور کٹورا سے اپر کٹورا کا راستہ تقریباً تین گھنٹے کا ہے اور آپ کی پروپر ہائیکنگ یہاں سے شروع ہوتی ہے سٹارٹنگ میں ہلکی سی چڑھائی ہے اور چھوڑے چھوڑے پتہ رہیں لیکن جس طریقے سے آپ اپر کٹورا کے پاس پہنچتے جائیں گے ان پتروں کے سائز میں اور چڑھائی میں اضافہ ہوتا جائے گا میرے بھیج جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں یہ لوگر کٹورا لگ اور ہم لوگ یہاں تقریباً پہنچے ہیں دو گھنٹے کے ڈریک کے بعد ابھی ہاں میکچے تھے پیچرز کے لیے کروڑا کے اوپر آئے ہیں اب یہاں سے جو اپر کٹورا لگ ہے تقریباً کو اڈھائی سے پہنچے گھنٹے کا فاصلہ ہے یہ آپ دکھائیں زیادہ پیچھے کی طرف کہ پورے جو پہاڑ ہیں پتہ رہے پسکلی ان کے بیچ سے گزرتے میں آپ جا رہے ہیں اور جس جگہ ہمیں جانے ہیں اس طرف ہنگل سے سمافول چل لیے تو ہم نکلے ہوئے ہیں تقریباً کوئی صبح پونے نو ساڑے آٹھ کے اور اس پر جو ٹائم ہو رہا ہے وہ بجھلے جی کیا اب یہی جناب کے دیکھتے ہیں اوپر پھر آپ کو دیکھتے ہیں تو کلب بھئی کیا صورت ہے؟ ہمارا تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھ سے تھوڑا سا کام ہوا ہے لیکن ابھی جو ہائٹ ہے یہ بڑی سیدھی ہے یہ اتھکاو بہت رہی ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد حکم سانس لینا پڑتا ہے پھر ہم اگین چلتے ہیں انشاءاللہ پہنچیں گے ٹارگٹ پہ آدھے ہمارے مسمم ہیں ہمارے ساتھ ہی بھی پرجوش ہیں تو ساکر بھائی سے پوچھیں کیا پوزیشن ہے؟ ساکر بھائی سے پوچھیں شانی بھائی کیا پیچھے کھانے جی کیمرا کھانے جی شانی بھائی یہی میں چاہتا تھا چاہتا ہوں کہ ہم نے آدھ سے زیادہ ٹریک کیا میرے خیال سے کلب بھائی کہہ آدھ سے کام لیکن مجھے لگتا ہے ہم نے کافی کر لیا کیونکہ میں ان سے زیادہ تھا گیا اس لیے مجھے لگ رہا ہے باقی سنو فال بہت تیز ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور موسم بھی شدید ہو رہا ہے اب دیکھیں ہم آگے جاتے ہیں سنو فال یہاں پہ سٹاپ ہو چکی ہے اور یہاں پہ بیچ میں ایک وٹر کروسنگ اس کو جنو فال کرس کر کے آگے نکلنا ہے مسئلہ یہا رہا ہے کہ اس کا بھاؤ کافی تیز ہے اور یہاں سے نیچے پتروں سے ترنا پھر کرس کرنا کافی مشکل ہو جائے گا تو ہم ایسا راستہ ٹونڈ رہے ہیں کہ جہاں سے ہم اسے کراس کرسکیں تو یہاں سے کراس کرنے کے بعد اب ہمیں دو کھنٹے رہ جائیں گے پھر ہم اس کے بعد اپر کٹورا لیک پہنچ جائیں گے تو ابھی تک ہمیں چار گھنٹے ہو چکے ہیں ٹریک کرتے ہوئے اور مزید دو کھنٹے واقع ہیں کلپ بھائے وہ کھڑ لیں جی سامنے اور ساکب بھائے اور یہ ابھی نیچے اترنا شروع ہوئے نظر آ رہا ہوگا آپ کو تو یہ سلسل آئی جی کہ ہم یہ سارے پتھر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں پیچھے ان سب کو کراس کرتے 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 اب یہاں آئے ہیں اب یہاں سے ہم نے اوپر نکل گا ہے موسم کلیر ہو چکا تھا منزل کے ہم بہت پاس تھے اور ہمیں صرف ایک گھنٹہ لکھنا تھا اپنی ٹارگٹ کو اچیف کرنے میں لیکن اسی وقت جو موسم خراب ہونا شروع ہوا ہے تو جتنا قریب ہم اپنی منزل کے جانب بڑھتے چلے جا رہے تھے موسم اتنا ہی زیادہ خراب ہوتا چلا جا رہا تھا ٹھیک ٹریس ملکہ ہوا ہے ہمارا ٹیک دائے گیا ہے اور یہاں شدید سنوکول سٹارڈ ہو گئی ہے اور بہت خونڈ ہو رہی ہے ابھی پیچھے رک گئی تھی اب گروہارہ سٹارڈ ہو گئی لیکن اس بہت خیل رہی ہے اور چندے جی اپنی جا آپ کو دکھاتے ہیں اچھا جی اس کے لئے موجود ہیں ابہ کڑھویہ لیک پہ اور جیسا کہ آپ ٹھیک رہے گئیں یہاں شدید کی سنوکول ہو رہی ہے راستے میں ہم یہ تو ہلکی بھلکی سنو فال تھی تو ہم رسائٹ کیا گئے کہ یہ سنو فال نہیں ہے تو ہم اپنے سبر کنینیر رکھتے ہیں پیچ پر ہی یہ راستہ گلر بھی ہو گیا تھا سنو فال ختم ہو گئی لیکن یہاں پہنچنے کے بعد جو بالکل ہم نزلیک تھے تقریباً کوئی ہارے پانچ موڑی کی ٹریکنگ دے گئی تھی اس بچ سے لے کے اب تک جو سنو فال یہاں پر ہو رہی ہے یہ پچھلے پانچ منٹ دس منٹ کی ادر ادر جو سنو فال ہوئی ہے بسکلی یہ وہ ہے یہ بہت سکریڈ میں ہو رہی ہے پہلے ہم ہم یہاں پہ کچھ ٹائپ سپینڈ کریں گے لیکن ہم یہاں سے نکل رہے ہیں آگے کی طرف اور ہم باپسی کے سفر پر آئیے ہیں تاکہ یہاں پہ یہاں پہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے یہاں آنے کے بعد جو ویدر خراب ہوا ہے اتنی شدیر سنو فال ہو رہی ہے کہ آپ کو کیا ہی بتائیں بہت سخت سردی ہیں یہاں پہ اور شدیر سنو فال ہو رہی ہے ہم لوگوں نے یہ ریسائیڈ کہہ دے گئے کہ یہاں پہ بہت سا سٹے کریں گے ہم لوگ کچھ دیر تک لیکن اب ہم لوگ یہاں پہ کچھ دیر دس پٹ نیو ونٹ بعد ہم یہاں سے نکل جائیں گے کیونکہ یہاں پہ جاتا ہے رکھنا اپنے آپ کو مصیبت پر آنے جا ہلی بات ہے لیکن کافی سلپری ہم لوگ ٹیکنگ کر کر آئیں کیونکہ ابھی ہم آئے ہیں تو اس پر سنو نہیں تھی ہلکی ہلکی سی تھی لیکن اس سوال جوہنا بہت سیز ہے میں بھی کنارے پہ کھڑا ہوں تو آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہوگا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سپیڈ ہے پیچھے سنو فال کی وہ بہت تیزی کے ساتھ سنو فال یہاں پہ ہو رہی ہے اور ہم بس یہاں پہ کچھ دیر رکھیں گے اس کے لاتے ہم آگے نہیں کر لیں یہاں پہ ہم نے کافی دیر کوشش کی کہ کچھ دیر ہم یہاں رک جائیں لیکن جس طریقے سے یہاں پہ سنو فال سپیڈ میں ہو رہی تھی کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک ڈیڑھ منٹ کے بعد جو منظر تبدیل ہو رہا تھا وہاں پہ آپ کے لئے ایسی جگہ پہ بلکل اکیلے کھڑے ہونا خطرے سے خالی نہیں تھا تو ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم اب یہاں سے نکلتے ہیں اور ہمارا یہ فیصلہ بہت اچھا ثابت ہوا کیونکہ ابھی جو آپ سامنے سکرین کے اوپر یہ جگہ دیکھ رہے ہیں ہم اس جگہ سے دور آ چکے ہیں اور ان پہاڑوں کے درمیان جس راستے سے ہم نکل کر آئے آپ کلیرلی دیکھ ستے ہیں کہ یہاں اتنی سنو فال ہوئی ہے اور ابھی ہو رہی ہے کہ یہاں کا جو راستہ ہے وہ کمپلیٹلی بند ہو چکا ہے اور یہ ہمارا بہت اچھا فیصلہ تھا کہ ہم وہاں سے پروپر ٹائم پی نکل گئے بچہ سے ہمارا آفسی کا سفرہ بھی سٹارٹ ہو گئے لیکنہ شدیت خلاف ہوگا ہے ابھی بھی وہاں سنو فال چلی ہے اور وہاں پہ رکھنا سب سے بڑی پیوکوفی ہے کیونکہ ایسی زگاہ کے اوپر جہاں پہ کوئی بھی نہ ہو سر آپ ہو آپ کا گروپ ہو اور وہاں پہ ہی تنی خطرناک اگر ویدر آپ کا سٹارٹ ہو جائے اور سنو فال سٹارٹ ہو جائے تو جہاں پہ اکل بندی یہی ہے کہ آپ وہاں سے جلدی نکل جائیں ہم لوگ نے جو اپنا ٹارگٹ تھا ہم لوگ ٹریک کر کے ہی اس پوری لیک کو دیکھنے کے لئے آئے ہیں ٹرٹل چھے گھنٹے ہمیں لگے ہیں صبح پونے نو بجے کے نکلے ہوئے تین بجے ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں تو اب یہ کہ آپسی کا سوال سٹارٹ ہو چکا ہے جس وقت ہم یہاں سے گزرے تھے اس وقت یہاں پہ سنو فال نہیں تھی اور اب یہاں پہ سنو ہے بیچے کی طرف جو اپر کٹورا لیک ہے وہاں ابھی تک بڑھوالی جا رہی ہے ہاں ابھی چلتے ہیں چاہیے ہاں واپسی کا ٹائم نوٹ کرتے ہیں واپسی اپرے خواب ہمیں دو گھٹے لگنے چونکہ اترائی ہے اترائی میں اترائی میں شکر نہیں لگنی اب بریک کمرہ آئیں گے ہم لوگ چڑھائی اترائی ٹائم زیادہ لگتا ہے جناب اسر بجنے صبح کے نو کل کے ٹریک کے بعد کر رہے ہیں تو کل واپسی کا سفار ہمارا پانچ گھنٹے کا جو کہ اندھیرہ ہو گئیتا ہے ہاں واپسی اترتے اترتے تو موائل سے بیٹریز سب لگتے ہیں بڑی مشکل سے ہم تو نیچے آئیں چونکہ رہے کہ پتریڑا راستہ ہم لوگوں نے روشنی کندر کا ورپ کر لیا اس کے بعد سے ہم تین بجے کے نکلے ہوئے یہاں پہ نیچے آئے پانچ بجے وہاں پہ اتنی سردی تھی کہ ناقابلہ برداشت تھی اور راستی کا جو ایک گھنٹے کا آخری آخری اس میں تو ٹریک کرنا بڑا مشکل ہو گیا وہاں پڑا رہا تھا اور راستے سمجھ میں نہیں آ رہے کہ آپ نے کتر جانا رہے تو یہ ہمارا کل کا سفر بڑا مزہ آیا کل اور واقعی وہ جگہ جو اتنا ٹریک کر کے وہاں جاؤ اور جو بیوٹی آپ لوگوں نے وہاں دیکھئے وہ صرف آپ نے چند سیکنڈ کی دیکھئے لیکن وہ جو ہم لوگ وہاں پہ فیلڈ کر رہے ہیں وہ جو واپس تھی وہاں پہ لیکن کل بھائی کلتی سے زیادہ دیرے میں گر بھی گئے وہاں پہ چھوٹ لگی ہے انجرڈ ہے جی یہ ہے کہ چھوٹے موٹی چھوٹے راستے میں آتی ہیں لیکن بعد میں یہ ممری ہوتی ہے جو دیر تھا اتنا خوفناک کہ اندھیرے میں آنے کیا ہے کچھ بھی نہیں تھا در بھی لگ رہا تھا کہ کوئی جنوار یا پاڑی نہ ہو بلکل ایسا ہے اللہ نے بڑی مدد کی ہے ہم پہنچ کی ہیں جتنا اندھیرہ تاں جنگلی جانگرہ خطرہ آجی قریب سی آوازہ آ رہی تھی وہاں پہ جانگر ہوگی وہ کافی خوفناک تھا اور موبائل سی بیٹریز ہماری لوگ گئی تھی یہاں آنے کے بعد ہم نے پاور بینک سے چارج کی ہیں اور یہاں پہ ہمارے ریسٹرون سٹاف تھا وہ کافی کوپیٹیف ہیں اس کا نام ہے جہاز انٹریشنل جو کہ آپ کو ہمارے پیچھے نظر آ رہا ہے ان کے سٹاف اتنا پریشان تھا کہ کل جو ہم لوگ وہاں گئے ہیں تو وہ لوگ کہہ رہتے ہیں کہ جناب آپ جو گئے ہیں اس سیزن میں کوئی بھی نہیں جاتا اور ہم لوگ پریشان ہیں کہ آپ لوگ وہاں صحیح سلامت ہیں بھی یا نہیں کیونکہ ہم لوگ صبح کے نو بجے کے نکلے پہ رات کے آٹھ بجے آئیں ٹوٹل جو ہمارا مستقل ٹریک ہے وہ ہمارا گیارہ گھنٹے کا ہے جو کہ میں خود سمجھتا ہوں کہ میں نے پتہ نہیں کس طریقے سے کر لیا حمد تھی تھوڑا سانس لیا آرام کیا کوپیٹیو ٹیم تھی ان کے ساتھ لے گیتے میں چلیں تو بڑا مزہ آیا ہے ہماری ٹیم اگر ہم آدھا خنٹہ اول لٹ ہوتے تو ہمیں ڈھونڈنے کے لئے پر نکلی تھی کہ لوگ کہاں رہ گئے کیونکہ کوپ اندیرہ تھا اور کوپ اندیرہ میں کوئی مقامی کے علاوہ کوئی شخص نہیں آسکتا لیکن مدبر میں ہماری ریکارڈ بک میں ایک اور ریکارڈ شامل ہو گیا بلکل ایسا ہی ہے یہاں پہ مقامی لوگ اندیرے میں یہ ٹریک نہیں کرتے وہ پریفر بھی نہیں کرتے وہ کافی پریشان تھے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نہ آتے تو ہم نے آپ کی سرچ میں جانا تھا لیکن کیونکہ ہم نے اکثر ٹریک رات میں کی ہوئے تھے تھوڑا بہت ایکسپیرینس بھی تھا رفتے نہیں تھے لیکن یہ ہے کہ ایکسپیرینس کام آگئے اور ہم واپس آگئے ہیں ایسا ہی ہے جی ابھی ہم لوگ نے ناشتہ واشتہ کر لیا ہے اب ہم نکلیں گے یہاں سے کن بانڈا واٹر فال کے لئے جو کہ یہاں تقیباً کوئی ایٹھ گھنٹے کا ٹریک ہے اور ہمیں اتنے ٹائم لگنا ہے تو تین گھنٹے ہمارے لگ جانے وہاں پہ تو وہ ٹریک کرتے ہیں جی اس کے بعد آپ چلتے ہیں آگئے کی طرح یہاں چناب ہمارا آج کا سفر امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا نیکس بلوک میں ہم جن زگا کو کور اپ کریں گے وہ ہے کن بانڈا واٹر فال جو کہ کمراد ویلی کی سب سے خوشرت واٹر فال سمجھی جاتی ہے تو نیکس بلوک کے لئے میرے جنرل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میرے نام ہے مزفر عارف Thank you so much for watching اللہ حافظ